سرچ پوائنٹ کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اگرامی پاکستان جب بھی چین سے کوئی ہتھیار خریدنے کی کوشش کرتا ہے تو انڈیا اس کے خلاف منفی پراپوگنڈا شروع کر دیتا ہے اور یہ اس کی فطرت سانیاں بن چکی ہے اس بار بھی جب یہ خبر سامنے آئی کہ چین پاکستان کو اپنا دفاع سسٹم دینے جا رہا ہے تو بھارت اس کے خلاف بھی پراپوگنڈا کر رہا ہے آج کی اس ویڈیو میں اس پر ہی بات کی جائے گی کہ چین سے جو وارفئر سسٹم لیا گیا ہے اس سے پاکستان کی فضائیہ کی سنایتوں میں بے پناہ اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اور جلد ہی HCL 906 اور EAS سسٹم چین سے حاصل کیے جا رہے ہیں یہ سسٹم صرف اور صرف پاک فضائیہ کے لیے حاصل کیے جا رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جلد ہی یہ سسٹم بھی پاک فضائیہ میں شامل کر لیے جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی پاک فضائیہ کی الیکٹرانک وارفئر کی سلایتوں میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا شاید یہی وجہ ہے کہ بھارت اس کے خلاف منفی پراپو گنڈا کر رہا ہے اس سسٹم کی خوبیوں کے بارے میں اگر بات کی جائیں تو اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر آنے والے کسی بھی دشمن کے تیارے کے الیکٹرانک سسٹم کو جام کیا جا سکے گا اور اس میں موجود کسی بھی ریڈار کی شواؤں کو بھی متاثر کیا جا سکے گا اور اس کی لہروں کو جیم کر دیا جائے گا نازینگرہ میں یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو زمین سے ہی آپریٹ کیا جا سکے گا یعنی اس کو کسی ڈرون یا فائٹر جیڈ سے کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سسٹم ایسا سسٹم ہے کہ اس کو خطرے کے پیش نظر ایک مقام سے دوسرے مقام تک منٹوں میں منتقیل کیا جا سکتا ہے اس کی کارگردگی اتنی آلہ ہے کہ اس کے ذریعے انتہائی تیزی کے ساتھ کسی بھی چیز کے الیکٹرانک سسٹم کو جیم کیا جا سکے گا اس کے علاوہ اس میں یہ بھی خوبی ہے کہ یہ سسٹم ملٹی ڈائیمنشنل ہے یعنی یہ چاروں اطراف میں یکسان طور پر کام کرتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ کسی بھی دشمن کے علاقے کی جاسوسی بھی کر سکتا ہے اس کے علاوہ یہ نظام دشمن کے تیاروں کے گلد ایک الیکٹرانک دائرہ بنا دیتا ہے جس کی وجہ سے دشمن کے تیاروں کا ریڈار سسٹم جیم ہو جاتا ہے اور وہ تیارہ اپنی موجودگی کی اطلاع بھی اپنے ہیڈکوارٹر بینے کے قابل نہیں رہتا پاکستان نے جو نظام چین سے حاصل کرنے کا ارادہ کیا ہے اس کے اندر کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بھی موجود ہے اور اس کی وجہ سے یہ سسٹم نہ صرف زمین اور فضاء بلکہ سمندر میں بھی ایک ہی طریقے سے کام کر سکتا ہے اور جو بھی لہریں فضاء میں موجود ہوتی ہیں ان کا پتہ لگا سکتا ہے اور اس کی اطلاع اے ڈیفینس سسٹم کو دے دیتا ہے اس کے علاوہ اس میں یہ خوبی بھی ہے کہ یہ دشمن کے میزائز سسٹم کو بھی جیم کر سکتا ہے یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت تک پاکستان نے چین سے پینٹالیس کی تعداد میں یہ سسٹم حاصل کرنے کی ڈیمانڈ کی ہے اور شاید اسی وجہ سے بھارت کو اس کی تکلیف ہے اور اس کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں اور جلد ہی الیکٹرانک سسٹم بھی لانچ ہونا شروع ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی پاکستان کے الیکٹرانک دفاع میں بہت اضافہ ہوگا